ہائی فرینڈ میں ہنی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل مکس انفارمیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں سانہا موٹرو وے کے مرکزی ملزم بھی لاہر پکڑے گئے اور ان کو پکڑنے میں کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں موٹرو وے کا سانہا نو ستمبر کی صبح تین بجے پیش آیا آبدالی عرف علی اور شفقت علی عرف بگا نے خاتون کو لوٹنے کے بعد بچوں کے سامنے آبرو ریزی کا نشانہ بنایا یہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کس طرح انہوں نے آبرو ریزی کی اور کرنے کے بعد فرار ہو گئے اس دران پلیس آگئی یہ دونوں باگ گئے یہ دریائے راوی تک گئے دریائے پار کیا اور شہوپورا میں آبدالی کے گھر پہنچ گئی شفقت اور فبگا دوسری صبح اکڑا اپنی گھر چلا گیا یہ واردہ شام تک عالمی ایشو بن گئی ڈی این نے سیمپل لیے گئے یہ آبدالی سے میچ کر گئے آبدالی کا نام اور تصویر میڈیا پر چلنے لگی اس کے گھر ٹیلی ویزن نہیں تھا چنانچہ یہ صورتحال سے ناواقف رہا اقبال مستری ان کا تیسرا ساتھی تھا یہ اس رات موقع واردہ پر نہیں پہنچ سکا اس نے ٹیلی ویزن پر اس کی تصویر اور نام دیکھا تو یہ سیدھا اس کے پاس پہنچ گیا نوبیل فون پر خبر چلا کر دکھائی یہ الارٹ ہو گیا اس دوران سی ٹی ڈیز کے گھر تک پہنچ گئی ان کے سال لوکیٹر بھی تھے اس نے لوکیٹر کی کاری دیکھی تو یہ کھیتوں میں گس کر گائب ہو گیا کھیتوں میں گھٹنے گھٹنے پانی تھا مگر یہ اس کے باوجود باگ گیا اس کی بیوی بشرا پلیس کے سامنے سے ہوتے ہوئے نکل گئی گھر میں صرف ایک چھوٹی بچی رہ گئی میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں اس نے بشرا کو بگاہ کر شادی کی تھی یہ خاتون شادی شدہ تھی اور بال بچوں والی تھی عابد گجرات میں کسی پولٹری فارم پر کام کرتا تھا اس نے فون کے ذریعے بشرا سیرہ ہو رسم بڑھائی اور یہ اسے بگاہ کر شہو پورا لے آیا خاتون اپنی باقی بچے پرانے خامد کے پاس چھوڑ آئی تھی صرف ایک بچی ساتھ لی آئی یہ اس دن بچی گھر میں چھوڑ کر فرار ہو گئی بچی کو پلیس رہوڑ لی آئی اگلے دن داراللمان کے حوالے کر دیا عابد علی کی بیوی دوسرے دن اس کے والد اکبر علی کے پاس مانگا منڈی پہنچ گئی پلیس والد کے گھر میں مجود تھی اس نے اسے گرفتار کر لیا عابد علی شہو پورا سے بھاگنے کے بعد کہا کہا گیا یہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں سی آئی اے مارڈل ٹون نے عابد علی کی شناحت کے بعد اس کے خاندان کے تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا والد اور والدہ مانگا منڈی لہور میں رہتے تھے یہ بھی گرفتار ہو گئی دو بھائی کا سم و آسف بھی پکڑ لیے گئے اس کا سالہ صرف راز اور بہنوئی بھی گرفتار ہو گیا یہ تین دن پلیس کا سٹیڈی میں رہے ہیں پلیس نے باززائی نے چھوڑ دیا لیکن ان کے گھروں میں پلیس اہلکار بٹھا دیئے گئے مگر یہ بات کی باتیں ہیں ہم عابد علی کے فرار کی طرف واپس آتے ہیں یہ شہو پورا سے باگ کر مانگا منڈی میں اپنی کزر و حسانہ کے پاس پہنچ گیا اس نے اس سے تین سو رپیر لیے اور اس کا ڈبٹا ہوڑ کر پسٹ میں بیٹھ کر فورٹ آباس چلا گیا یہ وہاں دو دن بینس چڑھنے والے دو اجنبی لوگوں کے پاس رہا اور تیسرے دن قصور میں رکھا مالے گاؤں آ گیا رکھا مالا میں اس کا بہنوئی جہنگیر رہتا تھا اس کا بہنوئی اور اس کے دو بھائی تصور اور سید الرحمن کسی فارم پر کام کرتے تھے پلیس جہنگیر تک پہنچ چکی تھی یہ بہنوئی کے گھر پہنچا گھر میں پلیس کی گاڑی دیکھی اور باگ کھڑا ہوا فارم ہاؤس کے ساتھ بانس کا جنگل تھا یہ اس میں گائب ہو گیا پلیس کو بازہ نہر کے پاس اس کا جوتہ رکھ سانہ کا ڈبٹہ ملا یہ وہاں سے سیدھا ننکانہ صاحب میں اپنی سالی رانی کے گھر پہنچ گیا سالی نے ہمسائے کے ذریعے ون فائیو پر اطلاع کر دی پلیس پہنچی اور یہ وہاں سے بھی فرار ہو گیا وہ رات اس نے ننکانہ صاحب کے قبرستان میں گزاری یہ اگلے دن لیفٹ لیتا ہوا فیصل آباد پہنچ گیا اڈے پر اس نے ایک عام مسافر کے ساتھ بات کی یہ اسے اپنے سچنیوڑ کے ایک گاؤں چکیاں لے گیا وہاں اس نے عباس اسی کے ڈیرے پر بینس کو چارہ ڈالنا شروع کر دیا یارہ کتوبر کو اسے عباس اسی سے 800 روپے مزدوری ملی اس نے یہ رقم لی اور فیصل آباد کے چک 236 آرپے میں اپنے سالے صرف رواز کے گھر پہنچ گیا وہاں پلیس تھی یہ چھت پر لیٹ گیا اس نے وہاں سے اپنے سالے کا فون چوری کیا اور گھر سے نکل گیا رات تین بجے اس نے سالے کے فون سے اپنے چچا خالد کو فون کیا چچا کے بعد اس نے اپنے والد کو فون کر دیا والد کے پاس اس وقت اے ایس ای خلیل بیٹھا تھا خلیل نے ڈی ایس پی حسنین حیدر کو اطلاع کر دی یہ اپریشن ڈی ایس پی حسنین حیدر ہینڈل کر رہا تھا اس نے عباد علی کے رشتہ داروں کے گھروں میں نو ٹیمیں بٹھا رکھی تھی عباد علی کے والد اکبر علی کا فون سپیکر پر لگوایا اور خلیل اے ایس ای کا فون اس کے کان کے ساتھ لگوا دیا والد نے ڈی ایس پی کے کہنے پر اسے گھرانے کے دعوت دی لیکن اس کا کہنا تھا تم سب لوگ جھوڑ پو رہے ہو تم مجھے گرفتار کرانا چاہتے ہو تمہارے اور چچا کے بیان نہیں مل رہے میں ہرگز نہیں آوں گا پلیس کو فون کی لوکیشن مل گئی وہ فیصل آباد سے فون کر رہا تھا ڈی ایس پی حسنین حیدر ٹیم لے کر فیصل آباد نکل گیا عباد علی نے اس دوران فرون بند کیا اور نہر میں پھینکا اور یہ بس پر بیٹھ کر لہور آ گیا حسنین حیدر کا خیال تھا یہ اپنے چچا یا والد کے گھر ضرور جائے گا چنچہ اس نے دونوں جگہوں پر نفری بجوا دی والد کے گھر کے اندر لیڈی کانسٹریبل اور چار کانسٹریبل چھپا دیئے گئے گلی میں ریڈی والے کے بیس میں بھی پلیس اہلکار مجود تھا یہ صبح سات بجے مانگا منڈی پہنچ گیا گلی میں اسے اجنبی لوگ نظر آئے یہ گھر کے قریب کماد میں چھپ گیا یہ سارا دن وہاں چھپا رہا اور شام کے وقت دیوار پھلانکر گھر میں داہل ہو گیا تھب کی آواز آئی پلیس الٹ ہوئی اس نے اسے پکڑ لیا گلی میں مجود پلیس اہلکار بھی اندر آ گئے اور یوں سانہا موٹر وے کا مرکزی ملزم گرفتار ہو گیا اور وہ ڈی ایس پی حسنین حیدر بھی جو انسپیکٹر ہوتے ہوئے ڈی ایس پی کی ڈیوٹی کرتا رہا جو ایک ماہ تین دن آبدالی کے پیچھے باگتا رہا اور جس نے ملزم کو جیل پہنچانے تک آخری تین دن کھانا کھایا اور نہ نیند لی یہ لوگ اکسل ہیروز ہیں یہ ہماری قوم کی رکھوالے ہیں یہ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کیجئے شکریہ